گندگی چیز نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو پاک ساب کرنے کے لیے چیزیں کیا رکھیں ہیں تو دیکھیں یہیں پہ میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو غسل کا طریقہ بتاؤں گا ہم جاتے ہیں اس سے پہلے اب مثال دیتا ہوں میں مثلا ابھی میں غسل کرنے کے چلائے گا غسل کرنے کے چلائے گا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے میں بیوی کے ساتھ سویا یا میں جوان ہوں ابھی میں سنایٹ فیل ہوگی سب سے پہلے میں اس کپڑوں کا اپنے سے دور کروں گا اگر میں ظاہری بدن پر کوئی نجس چیز دیکھ رہا ہوں مانی ہو کچھ بھی ہو اس کو اپنے بدن سے کیا کرنا ہے دور کرنا دور کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے استنجا کرنا ہے جس طرح ہم عضو کے لئے جا کر اپنے پاکھانا کرنے کے بعد ہم اپنے جگہ دوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے دونا ہے واجب ہے ہمیں استنجا کرنا اس کے بعد دیکھیں مستحب چیزیں جو ہیں غسل کے اندر مثلا کلی کرنا نام پانی رالنا بسم اللہ کا پڑھنا غسل کے دوران مثلا پورے بدن کا ملنا کیا ہے پانی پہنچانا دل کرنا ہے اس میں ملنا ہے غسل کے اندر تو یہ چیزیں کیا ہیں مستحب ہیں اور جو مثلا جسم کے عذاب تمام عذاب کو دھونا اس کے بعد جہاں جہاں تک ہاتھ کی خدرت ہے آپ کو ہاتھ پہنچانا ہے یہ چیزیں ہو گئے آپ دیکھیں غسل کے لئے جا رہا ہوں میں اب مجھے غسل کرنے میں آج جنابت کا غسل دے رہا ہوں ترتیب اور طریقہ پورا ایک ہے صرف نیت میں پھرک ہے میں ابھی غسل جنابت کر رہا ہوں اور تصویل غسل جنابتی غسل باہتی صلاحلی شکل کر رہا ہوں میں نے نیت کا ترجمہ ہی بتا دیا اب نیت کی میں نے اپنے آپ سے گندگی دور کی تو میں اب کیا کروں گا غسل شروع کروں گا اب میں آپ کو یہاں پر ایک کوششن بتا دیتا ہوں آپ کو ایک سوال کا جاؤں پہ دیتا ہوں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کی اگر ہم غسل سے پہ رہے سابون لگا کر دونے کے بعد ہم غسل کریں تو کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تنظیب کے بعد تطہیر واقعا تطہیر تنظیب کے بعد شاہ سین محمد روحشن عبدالعالی نے یہاں پر بتایا ہے مثلا مثلا غسل میں یا استنجاہ میں آپ پر تھر یا ڈیلہ استعمال کرتے ہیں یہ سنت ہے لیکن ایکیس کی تخفیف اللہ گندگی کو کم کرنے کے لئے لا لی تنظیب و لا لی تطہیر نہ کی صاف کرنے کے لئے نہ کی آپ کو تطہیر پاک کرنے کے لئے بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم مثلا پہلے اگر سابون لگاتے ہیں دوہیں سابون سے اپنا پورا یا بغیر سابون کے ہم ایک مرتبہ دوہیں تاکہ ہم پاک ساپ ہو کر کیا کریں غسل کریں کوئی مسئلہ نہیں اب ہم میں غسل کر رہا ہوں غسل کرنے مجھے نیت پڑھ کے سر میں کیا کرنا ہے پانی ڈالنا ہے ہماری عورتیں ماں بہنیں جو ہمارے جوان لڑکیاں لڑکے ابھی بالغ ہو رہے ہیں یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں صحیح طریقے سے سیکھیں پانی ڈالوں گا میں ایک مرتبہ ڈالا نیت کر کے دوسری مرتبہ نیت کر کے ڈالا مجھے کیا کرنا ہے نیت کے بعد پورے سر کو ایسے دونا ہے پانی پہنچانا ہے کان سے پورے صحیح طریقے سے مجھے کیا کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے اپنے گردن تک ہمیں صحیح طریقے سے کہا کرنا ہے پانی پہنچانا ہے ہمارے کان کے سروں سے بھی صحیح طریقے سے پانی تریسری مرتبہ ڈالا اب دیکھیں ہم پھر دائیں دوتے ہیں پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد صحیح طریقے سے ہمیں انگولیوں تک یہ کوئی حصہ ہمارا خوشک جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے ہمیں صحیح طریقے سے یہ والا حصہ کو ہمیں پورے پانی سے دو مرتبہ ڈالنے کے بعد پورا پیر کے انگولیوں تک ہم نے کیا کرنا ہے پیر کے انگولیوں تک ہم نے پیر کی کسی بھی یعنی آزا ہمارا کوئی بھی خوشک نہیں رہنا جائے پورے بڑن کا دونا ہے واجب چیزوں میں پہلے نیا پورے جسم کا دونا واجب چیز ہے صحیح طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے پورا نیچے تک ہمیں پیر تک ہمیں اس طریقے سے ہمیں نیچے بھی اس کے بعد ہم نے بہیں طرف دالنا ہے صحیح طریقے سے یوں نیچے اور پورا بڑن کی طرف پانی پہنچا کر صحیح سے یہاں کی طرف بھی ملتے ہوئے ہمیں نیچے پیر کی طرف صاحب سترا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے پورا پانی پہنچایا یہ ہمارا کیا ہویا غسل کا طریقہ ہویا کوئی سخت چیز نہیں ہے ہم اس کو غسل کرنے کو اب میں علاقے میں کیا الحمدللہ ہم تبلیغ ابلیگ کے لئے جاتے ہیں تو میں نے پوچھا جوانوں سے بہت سامنسا آپ غسل کیسے کرتے ہیں نہ اس کو نیاد کا پتہ نہ اس کو دور تحرک کہتے ہیں ہم تین بسم اللہ یہاں لگاتے ہیں تین بسم اللہ یہاں لگاتے ہیں آپ کے تین بسم اللہ یہاں لگانے سے یہ آزہ پورے بدن کا دونہ کہاں سے آپ شامل ہو گیا آپ جب حضور اس طرف ڈالیں گے تو آپ کے پورے بدن پانی پہنچنا چاہیے اس کو نہ پہنچے تو ملنا صحیح طریقے سے پوچھا آپ تین بسم اللہ یہاں لگائیں گے تین بسم اللہ یہاں لگائیں گے ہوں حضور آپ کا غسل صحیح طریقہ سے یہاں پر دیکھیں مستحبار میں فرمایا سلاس مرات تین مرتبہ دونا و دل کے فی کل عزو تخدر و بیادی کا پورے مثلا تمام عزو کا منہ آپ کی اگر قدرت توارا آپ کی حتم قدرت و علا دل کی تخضیل عصابی رجلین مع عصابی رجلین یعنی خلال کرنا ہے انگلیوں پیروک انگلیوں تک آپ نے یہاں تک کوئی حصہ خوش نہیں رکھنا یہ پورے بدن کے دونوں تردیب تردیب کا خیر لگنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس دن جا یہ مستحبات بسم اللہ کا پڑھنا یہ کلی ناگ میں پانی ڈالنا یہ مستحبی چیز ہے اس کے بعد نیت پہلے سر پہ ٹھیک ہے کرنا اس کو دونا پھر دھائیں طرف پھر بھائیں طرف تردیب موالات کا مطلب موالات کا مطلب چونسی کیا چیز ہے پہ در پہ یہ کی بات یہ کی دیگر ایسا نہ ہو کہ آپ سر دھو لیا ایک کام کرنے چلے گئے ہیں دوسرا کام آ کے پھر دوسری سائی پھر دو رہے ہو ایسا نہیں کہ مثلا پانی ختم ہو گیا ایک سائی پھر دو کر رہ گیا پھر اس کے بیج میں آپ کو اخفہ آگیا پانی ختم ہو گیا پانی میں کچھ ہو گیا دوسری چیز میں آپ کو یہاں پہ توجہ دینا چاہتا جب ہم غسل کرتے ہیں چاہے ہماری بالٹی میں پانی ہو اس میں رکھتے ہیں ہم لوگ ٹیپ میں پانی کوشش یہ کرے کہ ہمارے غسل کے جو چھیٹے ہیں ہماری بالٹی پھر نہ چاہیں کیونکہ اس سے ہمارا غسل کیا ہو جائے گا ہمارا پانی نجیس ہو جائے گا جب پانی نجیس ہو گیا ہم پاکی کیسے حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کا ہم لوگوں نے زیادہ خیال رکھنا ہے تو اب یہ عورتیں ہماری ہیں میں نے یہاں پہ غسل بتایا عورتوں کی غسل میں بتاؤں گا تحریکہ غسل عورتوں کیا چاہے ان کا غسل جنابت ہو ان کے پاس پانچ غسل واجب ہیں غسل جنابت غسل حیث غسل نفاظ غسل استعادہ غسل مسلمہیت یہ مشترکات ہیں عورت اور مرد میں غسل مسلمہیت اور جنابت لڑکی بالے وہ شادی کرتی ہیں ان مسلمہ اس کو غسل کرنا ہاں چاہے اپنے بچے کو ناپاکی کے حالت میں دودھ دے رہی ہے عورت ناپاکی کے حالت میں وہ گھانا بنا رہی ہے کھانا ناپاکی کے حالت میں وہ گھر کا سامان اٹھا کر اس کی بہت سارا اثرات ہیں انشاءاللہ میں وقت پہ بیان کروں گا عورتوں کو بھی اسی طرح دونا ہے دیکھیں اپنے بالوں میں پانی پہنچا کر صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے پانی پہنچا نہیں عورت کو بھی یہی جسے مرد کی طرف سینے سے پورا صحیح طریقے سے اس نے بھی یہی طریقے سے دونا ہے اپنے سینے کے بیچ سے پانی پہنچانا ہے بالوں میں صحیح طریقے سے پانی پہنچانا ہے ٹھیک ہے تو یہ مرد اور عورت کے غسل دونوں کا طریقہ ایک ہے تو میں یہی پر آج اکتفا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہوں پروردگار عالم میں توفیق دے خاص طور سے ہمارے جوان لڑکے لڑکیوں کو توفیق دے آج ہم توفیق ملی ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں توفیق دے ہمارے جوانوں کے اندر اس طرح اس مسلح کا اس مذہب کا اس دین اسلام کا جنون جذبوں کے اندر بڑھ جائے روز بروز اپنی جو یہ ہماری تعلیمات جو ایک وقت میں ابھی عروج پہ آ رہے ایک وقت زوال کے طرف جا رہا تھا ہے مسلح کے سبینل برشاہ تعلیمات کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی عام آدمی نہیں پہچانتا تھا آج ایک الحمدللہ ہم سب ویڈیوز میں کسی طرح کے سوشیل میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم اور بھی شوق اور جذبت ہے جوانوں کے اندر اس سے بھی اچھے اچھے طریقے سے ہمارے جوان جہاں پڑھ رہے ہوں کہیں بھی ہوں دیکھیں میں ایک بات کی طرح بھی اشارہ کروں ہمارے جوان سمجھتے ہیں گروپ میں ان کا ایڈ کر دیا جاتا ہے کیا بولتے ہیں آج سمجھ نہیں آئے گا کیا بولتے ہیں گروپ سے لیٹ ہو جائیں گے آپ کیا بولتے ہیں سمجھ نہیں آئے گا پڑھ جائیں گے اپنے اوپر آج اگر چار جوان ایک جگہ رہتے ہیں تیسرا جوان اگر وہ ایک جگہ پڑھتا ہوں ہے یہ ہم سب کو سیکھنے یہ اصلاً بنیات دینی میں سے ہے ٹھیک ہے ہمیں سیکھنا ان چیزوں کو ایک مردے کو ہم غسل کفن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہے ہیں ہمیشہ ہم اس مردے کو غسل کیسے دنے کفن کیسا کرنا ہے سب ہم ان چیزوں کے طرح اشارہ کریں گے تو یہ چیزیں میں نے بتائی کال انشاءاللہ مستحبات اس کے بعد بیت الخلا میں لپن میں جانے کے آداب ہیں جلدی جلدی اس کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم باب السلاة میں پھر اس بات باب و رسول پھر اس بات باب و سکات شروع کریں گے تو میں دعا گوں پھر وردگار آلم ہمیں خلوص دل کے ساتھ اس مذہب وقت کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ